ناظرین گزشتہ جمعے کو لبنانی جنگجو تنظیم حزباللہ نے اپنی خفیان سرنگوں میں موجود ہتھیاروں کی ایک جھلک ویڈیو میں پیش کی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقنام اسرائیل کے لیے ایک انتباہ ہے کیونکہ وسی جنگ شروع ہونے کی صورت میں زیر زمین تنصیبات لبنانی تنظیم حزباللہ کے لیے آہم ثابت ہو سکتی ہیں ایران اور حزباللہ نے گزشتہ ماہ تحران میں حماس کے راہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور ایک اسرائیلی حملے میں جنوبی بیروت میں حزباللہ کے ایک عالی کمانڈر فواد شکر کی شہادت کے بعد بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد کسی مکمل تصادم کے امکانات بڑھ گئے ہیں بیروت میں مقیم حزباللہ کے ماہر اور ایٹلانٹک کانسل کے سینئر اسوسیئیٹس نیکولیس بلانفورڈ نے کہا ہے کہ حزباللہ کی جاری ہونے والی ویڈیو جس میں زیر زمین سرنگے اور میزائل لانچر دکھائے گئے ہیں اسرائیل کے لیے ایک انتباہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی آف کلفورنیا ورکلے کے ڈیجٹل فورنزک ماہر ہانی فرید نے کہا ہے کہ ویڈیو کے مسنوی ذہانت سے جنریٹ کیا جانے کا امکان نہیں لیکن انہوں نے کمپیوٹر سے تیار کردہ تصویروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ویڈیو کے کچھ حصے میں کلاسک گیمنگ فوٹیج سی جی آئی شامل ہو سکتا ہے حزباللہ کی ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو جس کا عنوان ہے ہمارے پہاڑ ہمارے زخیرہ گھر ہیں میں دکھایا گیا ہے کہ زیر زمین سرنگے اتنی بڑی ہیں کہ ٹرکوں کے کافلے ان میں سما سکتے ہیں کچھ ٹرک اس تنصیب کے ذریعے میزائلوں اور لانچرز کی نکلو حمل کرتے دکھائی دئیے اس تنصیب کی شنافت اماد فور کے نام سے کی گئی ہے جو حزباللہ کے سرکردہ کمانڈر اماد مغنیہ کا حوالہ ہے جو دو ہزار آٹھ میں دھمشق میں اسکار بم دھماکے میں مارے گئے تھے جس کا الزام اسرائیل پر لگایا گیا تھا ہانی فرید کا کہنا ہے کہ کچھ وڈیوز میں جب ٹرک اور موٹرو بائک سرنگ سے گزرتی ہیں تو ان پر ہلکہ ساز ایچی آئی کا شائبہ نظر آتا ہے تاہم ہانی فرید نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے یا نہیں بیروت میں حزباللہ کے امور کے ماہر اور اٹلائٹنگ کاؤنسل کے سینئر اسوسیٹ نیکلس بلینفورڈ نے کہا ہے کہ فواد شکر کے قتل پر حزباللہ کی متوقع جوابی کاروائی کے تناظر میں حزباللہ اسرائیل کو شاید یاد دلانا چاہتا ہے کہ اگر اسرائیل کا جوابی حملہ بہت بڑا ہوا تو وہ زیادہ طاقتور ہتیار لاسکتا ہے لبنانی ریٹائر برگیڈیر جنرل منیر شہادہ کے مطابق ویڈیو میں دکھایا گیا کہ سرنگیں کتنی گہری کتنی بڑی اور کتنی پیچیدہ ہیں اور اسرائیل کے لیے ان تک مہچنا کتنا مشکل یا ناممکن ہوگا حزباللہ کے حمایتی ایران کے پاس بھی زیر زمین تنصیبات موجود ہیں ویروت میں تہران کے سفارت خانے نے ایکسپر جمعہ کو کہا کہ ہم زیر زمین میزائر تنصیبات کو میزائر شہر کہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایران بھر میں موجود ہیں اور فورسز کو ملک میں کسی بھی جگہ سے دشمن پر حملہ کرنے کا موقع دیتی ہیں ایرانی خبر ایجنسی مہر کے مطابق حزباللہ کی ویڈیو میں جبل امیل پہاڑوں کے نیچے میزائر شہر دکھایا گیا ہے یہ اسطلعہ عام طور پر جنوبی لبنان کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں مشرقی لبنان کے ساتھ ساتھ حزباللہ کی ایک مستحقم موجودگی ہے ایک ریٹارٹ لبنانی جنرل اور اسکری تجزیہ کار حشام جابر نے کہا کہ حزباللہ کے انتہائی خفیہ زیر زمین بنکروں اور سرنگوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں اماد فور تنصیب شاید حزباللہ کی درجنوں تنصیبات میں سے ایک ہے انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی لبنان کے پہاڑ اور پہاڑی چوٹیاں زمین کے اندر تنصیبات کے لیے مثالی ہیں جو اس لیے محفوظ ہیں کیونکہ وہ پہاڑ کے مرکز میں ہیں حشام جابر کے مطابق جنگی تیاریں ان تنصیبات تک نہیں پہنچ سکتے اور جنگجو مہینوں تک خاتر خان رسد کے ساتھ ان سرنگوں کے اندر رہ سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل مہینوں تک لبنان میں حملوں سے بنکروں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تل عبیب میں قائم انسٹیٹیوٹ فور نیشنل سیکیورٹی سٹاڈیز میں حزباللہ کے امور کے ماہر اور نمیز راہی نے کہا کہ اسرائیل کو کچھ عرصے سے ان زیر زمین تنصیبات کا علم ہے اور اسے غزہ میں حماس کی سرنگوں سے نمٹنے کا تجربہ بھی ہے انہوں نے بتایا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہمیں خاصا تجربہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اگلی جنگ میں لبنان کے اندر جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے نمٹنا پڑے گا جنوبی لبنان میں ملیٹا میں حزباللہ کے سیاحتی کمپلیکس کا دو ہزار دس میں افتتا کیا گیا تھا جہاں گروپ سے تعلق رکھنے والی دو سو میٹر طویل سرنگ نمائش کے لیے رکھی گئی ہے ملین فورڈ نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ حزباللہ کا سرنگوں کا نیٹورک انیس سو اسی کی دہائی کے وسط میں شروع ہوا جب اسرائیلی فوجے لبنان کے بیشتر علاقوں سے انخلاق بعد جنوبی سرحد کے ساتھ ایک مقبوضہ پٹی کی طرف واپس چلی گئی تھی ملین فورڈ نے کہا کہ ایک طبیل عرصے سے وسی پیمانے پر سمجھا جاتا رہا کہ حزباللہ کے پاس وسی سرنگوں کا نیٹورک ہے جسے گولہ باروت کو زخیرہ کرنے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور راکٹ لانچ پیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ملین فورڈ نے کہا کہ دو ہزار کی دہائی کے آوائل میں ملیٹا میں بنائی گئی سرنگوں کو جنگجوں کی چھوٹی سی تعداد کے آرام کرنے سونے اور کھانے کے لیے ریزائن کیا گیا تھا ملین فورڈ نے کہا کہ حزباللہ کی ویڈیو میں دکھائے جانے والی تنصیب انسانی سائنس کے پہلے ونکرز کے مقابلے میں بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے سائنسز پروگرینف ویل میں مشرق بستہ کے ماسٹرز پروگرام کے سربراہ ڈینیل میر نے کہا کہ حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان دوہزار چھے کی جنگ کے دوران حزباللہ کے جانب سے سرنگوں کے استعمال نے خاص طور پر سرحدی شہر بنت جیبل میں اسرائیل پر انس کی فضائی بالدستی کے باوجود بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان دوہزار چھے کی جنگ کے بعد سے حزباللہ نے مزید پیچیدہ زیر زمین تنصیبات اور سرنگیں بنانے کا آغاز کیا تھا سات اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران کے حمایت یافتہ تحریک نے اپنے اتحادی حماس کی حمایت میں اسرائیل کے ساتھ متوادر فائرنگ کا تباثلہ کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا